وہیں اتر پردیش کا ستاپنا دیوست سمہارو میں سی ایم یوگی آدھتنات راجپائل راجپائل اندیبین پٹیل بھی شامل ہوئی اور اتر پردیش ستاپنا دیوست سمہارو میں چوبیس سے چوبیس جنبری تک یہ منایا جا رہا ہے اس دوران سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا کہ اتر پردیش دیوست منانے کی شروعات دوہزار سترے میں پردیش میں ڈبل انجین سرکار بننے کے بعد سے ہوئی اور اس سمہارو میں یوپی کی صحیح تصویر اُبھر کر سامنے آ رہی ہے پچھلے پانچ سالوں میں یوپی کی پہچان بدلی ہے دوہزار سترے کے پہلے یوپی دنگوں کے پردیش کے روپ میں جانا جاتا تھا اب دنگوں کے پردیش سے یوپی کی پہچان ایکسپورٹ پردیش کے روپ میں ہو رہی ہے استھاپنا دیوست اتر پردیش دیوست کے روپ میں یہاں پر اتصار اومنگ کے ساتھ آئیجیت کر رہا ہے ایک نئے سنکلپ کے ساتھ ایک نئے اتصار اومنگ کے ساتھ اتصار 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 پردیش کے بارے میں آدھنے پردان منطری موڈی جی کے ان سنکلپوں کو جمینی دھراتل پر اتار کر کے جو پردان منطری موڈی جی کی منصہ ہے کہ بھارت کی ارث بیوستہ دنیا کی سب سے بڑی ارث بیوستہ کی روپ میں اوبرے بھارت دنیا کی سب سے بکسی دیشوں میں بھارت کا ستان پرابت ہو بھارتوں اور اتصار پردیش اس کے گروہ Ingen کے روپ میں کارک کر سکے اس بھاؤ اور بھاؤنا کے ساتھ ہم سب اتصار بہردیش کے سوٹر میں سط CSVN فنید سفر طاپنا دیوس کے اوسر پر اتصار دیوس دیوس کے بہتی آئیجن کے ساتھ جڑ رہے ہیں بھائیو بھ gustado ہم سب کے لئے یہ اوسرا تکین تو محتو پون اوسر ہے کیونکہ دیس کے اندر کوئی بھی ایسا بڑا آیوجن اپید کے کسی کالخند سے لے کر کے ہو وہ بیدک کالخند رہا ہو اپنی صد کالخند رہا ہو پورانی کالخند رہا ہو یا اکھیا سکھ پریشت بھومی سے چڑھاوا کوئی کالخند یا آدھنک بھارت کے نرمان سے سماندیت کسی مہتپون گھٹنا کے لے اور ترکردیس اس کا گوار آہا ہے